بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بے احتیاطی کی وجہ سے جسے قرآن مجید فرقان حمید ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ چھوٹ کر زمین پر گر جاتا ہے زمین پر تشریف لے آتا ہے تو اب ایسی صورت میں اس کا کیا کفار ہے بعض لوگوں نے یہ بیان کیا کہ اس کے وزن کے برابر آٹا خیرات کر دیں تو یاد رکھیں اگر قرآن مجید برہان رشید ہماری بے احتیاطی بے خیالی کی وجہ سے زمین پر جو ہے تشریف لے آئے ہم سے ہاتھ سے چھوٹ کر جو ہے گر جائے تو لہذا اب ایسی صورت میں انسان بس سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اس کا فوقہاں نے کوئی مالی کفارہ بیان نہیں کیا ہے تو لہذا دیکھیں جب قرآن مجید فرقان حمید انسان دیکھیں مسلمان کبھی بھی قصدن تو نہیں پھینکے گا اگر خدا نہ خاصتہ کوئی قصدن قرآن کو پھینکے گا تو وہ تو کافر ہو جائے گا یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان نے بہت ساری چیزیں پکڑی ہوئی ہیں تو قرآن پاک اگر ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ زمین پر تشریف لے آیا جیسے ہی زمین پر تشریف لے گا دیکھیں انسان کی کیفیت ہی تبدیل ہوگی یہ بھی ایک ایمان کی علامت ہے کہ ہمارے اندر ایمان موجود ہے تو ایمان کی حرارت کی وجہ سے جیسے ہی قرآن نیچے گرا تو ہمیں تکلیف سی ہوئی ہمیں ایسا لگا جیسے کسی نے ہمیں مارا ہے ہمیں ایک عذیت سی محسوس ہوئی تو لہذا یہ بھی ایمان کی علامت ہے اور انسان کے دل کے زندہ ہونے کی گویا کہ یہ بھی ایک علامت ہے لیکن اگر اس تنہ چھوٹ جائے تو بہرحال سچے دل کے ساتھ انسان اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرے اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگ لے اس کا کوئی مالی کفارہ نہیں ہے کہ اتنے روپے اللہ کرام خیرات کر دیں یا اتنے مشکینوں کو آپ کھانا کھلائیں اس کا کوئی مالی کفارہ بیان نہیں کیا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید برہان رشید سے سچی محبت عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کا عدب و احترام نصیب فرمائے اور قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ